اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ڈسٹرک پولیس آفیسر سید حسنین حیدر کی زیر سدارت اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا اجلاس میں زلہ بھر کے پولیس افسران اور ملازمین نے شرکت کی اجلاس عام کے دوران ڈی پی او نے ملازمین کے محکمانہ مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی بعد ازہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا اس نے اخلاق خدمت اور عوام کی حفاظت کے جذبے کو اپنا مقصد بنا لیں عوام کی خدمت کو نظب الین بنا کر قانون اور انصاف کی بالا دستی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے اچادزہ کسی بھی معاشرے کے مابار ہوتے ہیں قوم نئی نسل میں اپنے اقدار اور روایات کی تشکیل جن اداروں کے ذریعے کرتی ہیں ان میں اسادزہ سر فہرست ہیں نئی نسل کو حروف شناسی سے لے کر قومیوں ملیوں امنگوں سے ہم آہن کرنے تک اسادزہ کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے اس طبقے کے احترام بنیادی ضروریت کے تکمیل اور انہیں قومی تقاضوں سے بہراور کیے بغیر مستحقم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ایک خواب رہے گی آج آدمپورا کے ہائی سکول میں اسادزہ کی عظمت کو سلام پر ایک آلشان پروگرام ہوا جس میں زلا سوہوتور کے ایجوکیشن آفیسرز اور اسادزہ نے بھرپور شرکت کی انٹی کرپشن کی ٹیم نے ڈیپٹی ڈائریکٹر منیر کھوڑوں کی قیادت میں سکھر زلا کے پہاڑی علاقے میں پتھر اور بجری اٹھانے والی گاڑیوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے قائم ناکو پر چھاپا مارا اور ان کا تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن کے مطابق یہ کارروائی مقرر ٹیکس سے زائد وصولی کی شکایات پر کی گئی ہے سب ڈویزن فیس کو وابڈا دفتر میں وفاقی وزیر پانیو بجلی کے احکامات کے مطابق عوامی شکایات اور مشکلات کے ازالے کے لیے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں سپریٹینڈن انجینئر راجہ محمود احمد نے کھلی کے چہری میں عوام کی شکایات سنی کارڈینیٹر ٹو پرائم نیسٹر ٹیم کے سینئر میمبر زبیر خان نیازی محسن شہزاد خان نے بھی شرکت کی کھلی کے چہری کے اس موقع پر عوام نے شکایات کے امبار لگا دیئے ان شکایات کی سب سے بڑی وجہ سٹاف اور عملے کی کمی ہے جس میں قریباً سترہ بیچ ہیں اور میٹر ریڈر صرف چار ہیں اور کسٹمرز کی تعداد بیس ہزار سے بھی زیادہ ہے پسرور چوینڈا روڈ پر رکشوار موٹر سائیکل میں تسادم تسادم کے نتیجے میں اٹھائیس سالہ رکشوار رائیور موکا پر جا بہق تین افراد زخمی زخمیوں کو سیول اسپتال پسرور منتقل کر دیا گیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی